ہاں یہ کھڑا یہ کھڑا کیا حسابے کیا حسابے اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے میں بیبرکل ٹھیک ٹاک آپ سب کے دعاوں سے اور امید ہے کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو ابھی جوئینا میں نکلی تھی اپنے ہزبینڈ کے ساتھ تھوڑا وہ سمان لینے کے لیے اور آج کا بلوگ جوئینا وہ ہوا ہے شروع رات سے کیونکہ اکثر جو میرے بلوگز ہوتے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں صبح سے اور وہ شام تک کی روٹین آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آج جوئینا تھوڑا سا چینج آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا تو میں نے کہا چلو یار کبھی کبھار تھوڑا سا چینج ہونا بھی ضروری ہے اور نہ ہونے سے جوئینا ہونا بہتر ہے کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے بلوگز جوئینا وہ رہی جاتے ہیں کہ یار پھر وہ صبح ہوگی پھر صبح سے میں سٹارٹ لوں گی تو وہ اس طریقے سے جونا مجھ سے اتنا پروفیشنل طریقے سے کام نہیں ہوتا میں بڑا رفن ٹف کام کرتی ہوں اور کبھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی بھی کہ بھئی میں کس طرح سے ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور کیا کیا جوئینا میرے پاس چیزیں ہیں جس سے میرا چینل جوئینا میں اپنا چلاتی ہوں تو آپ لوگ بھی کافی حیرت میں ہوں گے کہ یار یہ اتنا رفن ٹف کام کر رہے ہوتی کیونکہ مجھے جونا وہ پروفیشنل طریقے سے نہ بیٹھا جاتا ہے نہ وہ اس طریقے سے وہ آفیس والی جو فیلنگ آتی ہے سمجھ سے باہر ہوتی ہے بھئی مجھ سے نہیں ہوتے والے کام نا چیلے خیر یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی لیکن ابھی جو ہے نا کہ ماتر وغیرہ لینے کے بعد میں آگئی تھی یہاں ون ڈالر شاپ پہ تو ون ڈالر شاپ پہ جو ہے نا سمانہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ون ڈالر کا ملتا ہے لیکن کچھ چیزیں جو اوپر کی بھی ہوتی ہیں یعنی کہ ون ڈالر سے اوپر بھی چلی جاتی ہیں لیکن جو نا میں آپ لوگ کو اپنا پرسنل ایکسپیرنس بتاؤں کہ یہاں سے میں نے اگر کبھی کچھ لیا ہے نا تو یا تو کبھی کبار جو ہے بس وہ تھوڑے بہت جو برتن ہوتے ہیں وہ لے لیے اور آج جو ہے میں نے کچن کلینر لیا ہے واشروم کلینر لیا ہے اس طرح کی چیزیں لیے لیکن میں یہاں سے کبھی بھی جو نا شیمپو ہو گئے یا پھر آپ کے بیوٹی پرڈیکٹس ہو گئے وہ نہیں لیتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں پر آپ کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے اور وہ آپ کو جو ہے اچھی کسی دکان سے ہی لینی چاہیے یعنی کہ آپ کو بہتر جو ہے اس کے جو ایکچول پرائز ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو وہ اتنے سستی چیزیں نہیں ملتی تو اس لیے میں یہ بارا رسک نہیں لیتی کبھی بھی اپنی سکن کے معاملے میں بھی اور بالوں کے معاملے میں بھی تو میں نے کہا چاہیے آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا چیز کیونکہ مجھے ابھی پچھلے ولاغ میں بھی جو نا کمنٹس آئی تھی کہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے جو گلی محلوں میں جو لگ رہی ہوتی ہے بچوں کو تو وہ لگوانا کیسا ہوتا ہے تو میں نے ان کو اپنا جو میرا experience سے میں نے وہ جواب دے دیا تھا کہ بھئی میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی جو ہے نا اس طرح سے نہیں لگوایا میں نے ہمیشہ hospital جا کے ہی لگوایا کیونکہ مجھے آتا ہے تھوڑا سا وہم نا اس طریقے سے تو اس لیے میں نے ان کو یہی کہاتا کہ اگر آپ کو ویکسین کروانی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود جا کے جو نا hospital جا کے پھر وہ کارڈ بنتا ہے پھر وہ ایک طریقے سے پورا کام ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر بچے کی تھوڑی طبیت بھی خراب ہوتی ہے تو آپ hospital میں جا کے کم سے کم complain کر سکتے ہیں تو چلیں جی یہاں پہ جو نا ابھی میں ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لیے اور آج کل جو ہے میں آلیو آئیل استعمال کر رہی ہوں خاص طور پر اپنے آملیٹ بنانے کے لیے پھر ویسی بھی جو میرا خاص طور پر جو چیز بن رہی ہوتی ہے نا تو میں آلیو آئیل استعمال کر رہی ہوں چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو میں آج کل کر رہی ہوں تو بس ناشتہ جو ہے نا میں نے کر لیا تھا اور یہ تھوڑا سا بھی یعنی کہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ گیپ آگیا تھا اس کے بعد جو ہے نا میں نے امرود بھی کھا لیا تھا کیونکہ نا فروٹس جو ہے نا مجھے آج کل میں لے کر تو آ جاتی ہوں بہت شوق سے لیکن میں کھا نہیں پاتی ہوں تو آج میں صبح جو ہے نا ناشتہ میں ناشتہ کرنے کے بعد آج جو ہے نا کافی غصہ بھی کر کے گئے تھے کہ تم جو ہے نا فروٹس لیتی تو بہت شوق سے ہو لیکن کھاتی نہیں ہوں اور وہ سڑکے ہی پھکتے ہیں تو یہ واقعی میری غلطی ہے کہ جو ہے نا میں فروٹس لاتی بڑے چوکس ہوں لیکن کھا نہیں پاتی ہوں تو اس لیے میں نے کہا چلو یار آج جو ہے نا ہزبینٹ پھر آئیں گے پھر ان کو غصہ آئے گا تو میں جو امرود لائی تھی میں آج کو کھائی لیتی ہوں تو دیکھا نا جیسی میں نے ہزبینٹ کا نام لیا ہزبینٹ فوراں سے آگئے اور یہ لے کر آئے تھے ابھی مٹن اور مٹن میں نے منگوایا تھا اچھا اتفاق ہوتا ہے کہ جب چیزیں جو نا آپ کے گھر کی ختم ہونے لگتی ہیں تو ساری ہی چیزیں ایک ساتھ ختم ہو جاتی ہیں تو میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر سبزیہ ختم ہوں گی تو گوشت بھی ختم ہو جائے گا سارا سامان ایک ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں جو نا ایک دم سے جانا پڑتا ہے لینے کیلئے کہ یہ بھی لانا ہے یہ بھی کرنا ہے اچھا یہاں پہ جو نا تقریباً یہ ٹو کے جی کے قریب جو ہے مٹن تھا تو میں اس کو جو نا اس طرح سے پیکٹس بنا بنا کے رکھ دیتی ہوں یعنی کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اتنا جو گوشت دینا میری فیملی کے لیے ایک ٹائم کے لیے بہت ہوتا ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز میں ہم سبزی ڈال رہے ہوتے ہیں کسی چیز میں ہم بھونا ہوا سالنٹ بناتے ہیں تو اس میں گوشت ہم ازار چاہیے ہوتا ہے اور جس میں سبزی وغیر ڈلنی ہوتی تو اس میں کم ڈلتا ہے اتنا علاوہ لب کب پرانہ پر لازم میرا جو چائے کی معاملے رسال پر زیادہ جاتا ہے میرا موڈ ہو رہا تھا کہ میری پیلو اور میں نے وہ امروت کھا لیا میں نے ہی کھا لیا وہ زیادہ ہے اب میں نے پیلو پیلے نا کیسی بنی چاہیے بتائیں ساتھے ایکشن تو دیں ایکشن زیادہ پینا اچھی بات نہیں ہے میں اس لئے کم رکھتی ہوں اٹھا لوں بس دے جاؤ ابھی میں آگئی تھی کیچن میں اور کیچن میں بناوں گی میں آج پالا گوشت ہے جو کہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور مجھے اتنا زیادہ کوئی پچھائیں دینا تو میں بہت دل سے بناتی ہوں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی اور ابھی جو ہے میں نے دیکھے آدھی پیالی جو ہے آئل ہی تھا اور آئل جو ہے میں آج کل کینولیف استعمال کر رہی ہوں یعنی کہ سن فلور اور زیتون دونوں مکس ہے تو یہ کافی آئل جو ہے یہ بھی ہماری سہت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور آج کل میں نے تھوڑا سا سوچا ہے کہ یار اپنی سہت کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اگر ہم ہی سہتمند نہیں ہوں گے تو پھر بہت سے چیزیں جو ہے خراب ہو جاتی ہیں تو بھلے جو ہے نا آپ دوسری چیزوں پر کمپرمائز کر لیں لیکن کھانے پینے پہ جو ہے نا آپ کو اچھی چیزیں جو ہے نا چوز کرنی چاہیے تو دیکھیں آدھی پیالی جو ہے آئل ہی تھا اس کے بعد میں نے آدھا کلو ہی اس میں گوشت جو ہے مٹن کا شامل کر دیا ہے اور اب جو ہے میں اس میں شامل کر دوں گی آدھا گلیسٹن کا پیسٹ اچھا میرا جو حساب ہے نا ماشاءاللہ سے اب یہ ہے کہ اب اتنا پکا ہو چکا ہے کہ مجھے میجنمنٹ کی اب ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن میں بالکل پرفیکٹ لیتی ہوں لیکن جو لوگ نئے ہیں ابھی کچن میں جو لوگ نئے ہیں ابھی ککن سیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ اگر چاہتے ہیں تو بھلے اس میجنمنٹ سے کر لیں کہ ایک چمچ دو چمچ دو ہوتا یہ والا ایسا مجھ سے یہ والا نہیں ہوتا میں ہر کام اپنے اندازے سے کر رہی ہوتی ہوں اچھا گوشت ڈالنے کے بعد ادھا لیسن ڈالا تھا ادھا لیسن ڈالنے کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس کو پیس لیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پہ پسی ہوئی مسائلہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں پسی ہوئی لال مرچ ہے اور ساتھ میں ہی دھنیا پاورڈر ہے اور اس میں جائے گی تھوڑی سی حلدی حلدی بلکہ تھوڑی سی زیادہ ہی جاتی کیونکہ پالک ہوتا ہے نا پھر وہ بلیک بلیک سے بنتا ہے تو حلدی اگر آپ تھوڑی زیادہ ڈالیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا یلویش کی طرف آتا ہے تو دو طریقے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بعض دفعہ جو ہے نا میں پیاس پیس کے بناتی ہوں جیسے کہ میں آج بنا رہی ہوں اور بعض دفعہ جو ہے نا میں پیاس کو لمبائی میں کاٹ کر یعنی کہ وہ جو لائٹ براؤن کر کے نہیں بناتے ہیں ویسے بنا لیتی ہوں لیکن آج جو ہے نا مجھے تھوڑا سا جلدی زیادہ ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو پیس کے بنا لیتی ہوں لیکن دونوں ہی جو ہے نا ریسپیز بڑی ہی کوئی ٹیسٹی بنتی ہے اور دونوں میں ہی جو ہے نا پالک گوشت اتنا یمی بنتا ہے اب یہاں پہ شامل کر دوں گی میں دو میڈیم سیز کے ٹیماتر اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے میں چمچ کو چلا لوں گی تاکہ تمام مسائلے جو ہے نا وہ ایک دم مکس ہو جائیں اور اب یہاں پہ جائے گا گرم مسائلہ گرم مسائلے میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے یعنی کہ بڑی لائچی جو ہے دوڑ وہ ڈال دوں گی تھوڑی سی میں اس میں لونگیں ڈال دوں گی تھوڑی سی ہی کالی میچ ڈال دوں گی اور دار چینی کا جو ہے ایک ٹکڑا ڈال دوں گی تو بس یہ گرم مسائلہ بھی چلا جائے گا بہت سے لوگ جو ہے پسہ و گرم مسائلہ بھی ڈالتے ہیں لیکن اس میں سابس گرم مسائلہ بھی اچھا لگتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے بس یہ مسائلہ چڑ جاتا ہے اور پانی جو ہے اس میں ڈال کر گوشت گل جانے تک جو ہے میں اس کو ڈھک کر ڈھک دینا ہے تو اب سالن میں نے چڑھا دیا تھا تو مجھے کافی جو ہے ایزی فیل ہوتا ہے جیسی مسالن چڑھا دیتی ہونا تو میں تھوڑا سا مطمئن ہو جاتی ہوگی چڑھو یار کھانا چڑ چکا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے پالک کو جو نے فریز کر دیا تھا اور یہ تقریباً جو ہے مجھے ون ویک ہو گئے ہوں گے اس پالک کو فریز کی ہے کیونکہ کافی زیادہ پالک آیا تھا یہ وہی پالک ہے جب میں نے دال پالک بنایا تھا تو اس میں سے جو پالک بچا تھا میں نے وہ فریز کر دیتا اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ برف جمعی ہوئی ہے تو اس طرح کی سے کیا ہوتا ہے یہ پالک سی Löب ہو جاتی ہے یعنی آپ پالک کو عبال کر اور پیس کے رکھ لیں تو پھر بھلے مہینوں جو ہے نا آپ نہ پکائیں وہ پھر فریز ہو کے جو ہے نا سیو ہو جاتا ہے پالک ورنہ اگر آپ ویسے رکھتے ہیں تو پالک بہت زیادہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اب بس میں کچن کو بھی صاف صاف کلین کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پھیلا ہوا کچن جو ہے نا بہت زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ بیسی بھی میرا کچن بہت چھوٹا ہے اور آپ لوگ کافی تعریف کرتے ہیں میرے کچن کو تو یہ کچن واقعی میں نے بہت دل سے جو ہے نا بنوایا تھا کیونکہ جب میرا کچن جب میرا بلکل سٹارٹ میں تھا نا جب میں شادی ہو کر آئی تھی تو اس ٹائم پہ تو یہ کچن بہت زیادہ کوئی بس پتہ نہیں کیسا تھا نا کیونکہ یہاں پہ ماربل وغیرہ بنی ہوتے تھے اور کافی میں نے اس کو پھر بھی میں نے بہت اس کو ارینج کر کے رکھا ہوا تھا اور اس ٹائم پہ میں پلاسٹکس وغیرہ اس کے پر بچھاتی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے پھر ہم کرتے رہتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہم اس کو ارگنائز کرتے رہتے ہیں کیونکہ مجھے صاف ستری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہے نا چیزوں پہ پیسہ الگا ہوا ہو یا چیزوں کے اوپر جو ہے ہمارا بہت زیادہ کوئی ہم نے اس کے اوپر خرچہ کیا ہو تب ہی چیزیں اچھی ہوں لیکن جب میرا کیچین میں جب ٹائل ماربر بھی نہیں تھے نا تو اس ٹائم پہ بھی میں اس کے اندر جو ہے نا خوب اس میں پلاسٹکس بچھاتی تھی ساف سترا کر کے رکھتی تھی جب بھی ساف رہتا تھا لیکن جو ہے ابھی جو ہے وہ ما شاء اللہ سے الحمدللہ سے جو ہے کیچین کافی ویسے ساف سترا بنا ہوا ہے لیکن جو ہے نا اس کو کافی زیادہ ساف کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا کیچینیں بہت زیادہ جلدی میسی ہو جاتا ہے اور اگر کہیں دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں میرے گھر میں تو بس تو پھر پوچھیں نا کہ جب کتنا برا حال ہوتا ہے کیچین کا بہت زیادہ پھیلا با ہو جاتا ہے اچھا بھی ایک خاص سے جو نا میں ویڈیو بنا رہی تھی اور ایک خاص سے جو نا میں نے وہ پالک کو جو ایڈ کیا نا تو وہ ایک دم سے گرا ہے اس میں چلیں جی یہاں پہ جو نا یہ ایک گڑی پالک کی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی اور گیس کی حالت میں آپ کو بت دکھا رہی ہوں کہ گیس کتنی کم آ رہی ہے لیکن خیر کھانا تو بس میرا پکنی والا کیونکہ گوشت گل گیا تھا میں جو ٹینشن ہوتی وہ گوشت گل نہیں کی ہوتی ہے تو وہ تو گل چکا تھا اب بس پالک کو پکانا ہے تو پالک ڈالنے کے بعد جو نا اس کی بس بھنائی باقی ہے بھنائی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن جو نا ہمیشہ پالک گوش بنانے میں جو نا تھوڑی احتیاط سے بنائی کریں کیونکہ پالک جو نا وہ اچھلتا ہے پالک کے جو نا کافی زیادہ چھیٹے اڑتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں کیونکہ پیچھے دیوارے جو نا کافی در خراب ہو جاتے ہیں میں نے پالک گوش بنایا ہے یہ میسا اور اس پر گھی ڈالا ہے روٹی کو میں نے سارا آپ کے آسانی کے لیے بائٹس کر دیئے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب میں گڑے مورا بنا رہے ہیں روٹی تو جلدی کھانا پکانے کا مقصد یہی تھا کیونکہ میرے گھر میں مشین لگی ہوئی تھی تو میں نے ہلپر کو اپنی روک لیا تھا کہ ابھی صفائی مت کرنا تو کیونکہ مجھے ڈسٹنگ کرنی تھی تو میں نے کہا چلو آج پہلے کھانا بنا لیتے ہیں اس کے بعد پر صفائی میں لگیں گے تو اس طرح سے بھی کبھی الٹا پلٹا جاتا ہے نہیں کیا آج کا ولوگ بھی ہمارا جو ہے وہ الٹا ہی شروع ہوا تھا اور آج کا جو ہمارا پورا دن ہے نا اس میں بھی کچھ الٹے ہی گھام ہو رہا ہے تو خیر یہی ہوتا ہے کبھی کا بار نا تو آج پہلے کھانا پکا لیا تھا آپ پھر صفائی کے لیے میں آئی تھی اور اب آ جاتے ہیں اپنے ٹیٹل کی طرف تو ٹیٹل بھائی کچھ یوں تھا کہ کچھ لوگ کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے جو کہ بلکل بات صحیح ہے میری کیونکہ کچھ بھی آپ کر لو نا لوگوں کو بس کچھ کہنا ہے اور آپ کا دل دکھانا ہے تو پریویز ویلوگ میں میں نے اپنے جو انا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساس کی برسی جو ہے وہ شیئر کی تھی اور اپنی ہیلپر کے لیے میں نے جو انا ہیلپر کی بیٹی کے لیے میں نے سوٹ لیا تھا تو وہ میں نے دکھا دیا تھا کیونکہ میں رنڈم لی اپنے ویلوگز دکھا رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو دیلی روٹین دکھا رہی ہوتی ہے جو ہو رہا ہوتا دیکھیں میں وہی دکھاؤں گی اب اس دن میں ویلوگ نہ بنا ہوں تو پھر میرا ویلوگ یا تو رہ جاتا ہے یا تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو نا آپ دیلی روٹین کے جو نا اپنے ویلوگز ڈالا کر رہے تو دیلی روٹین میں میرے یہی سب کچھ ہو رہا تھا تو میں یہی آپ کو دکھاؤں گی لیکن میری نیت میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی اور نہ ہی جو میں کوئی شو آف کر رہی تھی یا پھر میں اپنی کوئی بڑھائی آپ لوگ کو دکھا رہی تھی کیونکہ میں تو اپنے بچوں کی شوپنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگ کو دکھا رہی ہوتی ہوں کسی وہ کچھ دیر ہی ہوتی ہوں تب بھی دکھا رہی ہوتی ہوں اور مجھے یہاں تک کومنٹس آئے کہ میں جو یہ بات کر رہی ہوں کہ بھئی آپ دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرو جو آپ اپنے لیے کر رہے تو آپ کے اپنے بچوں کی شوپنگ یہاں سے کرتی ہے تو جی بالکل میں جو اپنے بچوں کی شوپنگ ہے وہ آٹ نمبر سے ہی کرتی جو مجھے پرانے بیورز ہیں جو مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ تو دیکھتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ میری ولوگنگ جو ہی وہ آٹ نمبر کی مارکٹ سے ہی ہوتی ہے میں اپنے خود کے کپڑ بھی وہاں سے لیتی ہوں تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں بڑی تقدیف ہوتی ہے اور میری یہ بات صرف ان چند لوگوں کے لیے جو کی بیٹ کمنٹ کرتے ہیں جو کی دل دکھاتے ہیں تو خدا رہا اپنے لفظوں کو جو نے اچھا استعمال کیا کریں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں بھی یہاں پر آپ لوگ کو دعا دیتی ہوں آپ لوگوں سے خوش ہوتی ہوں تو مجھے بدلے میں بھی آپ لوگوں سے وہی رسپیکٹ چاہیے اور وہی جو انا پیار چاہیے بات کو جو نا راستے ہی کافی زیادہ فلو بھی پر لے جائیں تو خیر اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے نا بار بار ناک جو ناس کی بند بلوک ہوئی جس طرح ہاں بزار کی جو عام بام ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس بام کی سب سے اچھی بات یہ کہ یہ بہت تیز نہیں ہے اور بچوں کے لیے کیونکہ بچے جو نا میرے بھی کافی گھبراتے ہیں آپ کے بچے بھی گھبراتے ہوں گے تو یہ عباد بھی کافی ڈڑتا ہے بام سے جو نا جلن نہ ہو جائے اور ممہ ایچنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کے جو ہے جلن مشین لگتی ہے اس میں جو ہے اس کے بھی تھوڑا سا اس کے ہیٹ پر لگاؤں گی کیونکہ اس کے تھوڑا سا سر میں بھی درست بتا رہا ہے کہ اممہ میرے سر میں تھوڑا سا پہن ہو رہا ہے تھوڑی سی اس کی نوزی پر بھی رب کروں گی اچھ کو مات کرو بہت سلائٹ ہے یہ ویسے تیز نہیں ہے اوپر کرو یہ بات چھوڑ پر لگاؤ دے چلن بچائے گی نہیں مچے گی نہیں مچے گی یہ بات سیدھو کہ بات چھوڑ دو نہیں ہوگی چھوڑ اٹھے گی اچھا رہا ہاں دکھا دے تو بہتا رہ نا اس کے بہت دورہ میریز کے سکرین بھی دینی پڑے گی ساتھ میں تو اسکرین دینے کا پہ تریکہ یہ ہے کہ پانی بس میں جس بھوڑی کو دوں گی اور اس میں تھوڑے سی ویکس ڈال دوں گی تو اس سے بھی کافتہ فائدہ ہوگا تو اگر آپ لوگ بھی اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں ڈسکرین میں میں لنک دے دوں گی آپ وہاں جا کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں اور بھی کافتہ چیزیں ہیں جو آپ لوگ گھر بیٹھ کے منگوا سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں ہی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور جس چیز سے مجھے فائدہ ہوتا ہے میں وہی چیز آپ لوگ کو ریکمنٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو منگوایاں اور استعمال کریں باقی یہ ہے کہ طبیعتوں کا اگر پوچھا جائے تو آج کل ہر دوسرے بندے کو نزلہ خاصی اور بخاری چیزیں چل ہی رہی ہیں تو گھبرانے والی بات نہیں ہے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے پوزیٹیو رکھیں اور اللہ پاک سے بس بہتری دعا کریں اور امید لگائیں کسی بھی چیز کو زیادہ اپنے پر حاوی نہ ہونے دیں اور کسی بھی چیز کو جو ہی نگریب ویو میں نہ لے کے جائیں تو جتنا آپ خود پوزیٹیو رہیں گے آپ کی جو بیماریاں ہیں جو آپ کی تکلیفیں وہ خود بھی پوزیٹیو ہو جائیں گی کیونکہ اگر آپ برا سوچیں گے تو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ جیسی سوچ ہوتی ہے انسان کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے تو بس اللہ پاک سے بہتری کی دعا کریں سب کے لئے اچھا سوچیں اچھا بولیں اور مجھے خاص اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جل دیکھنا ہے ولوگ کے ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ اپنے بہت خیال رکھئے گا جاؤ جا کے بھائی کو ساتھ لے کے جانا ہوگے جیگہ اللہ حافظ